اسلام علیکم چیف جسٹس لہور ہائی کوٹ ملک شہزاد برس پڑے ہیں کہ جناب عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداحلت کا جلد احتتام ہوگا ان کی وجہ سے فیصلے نہیں ہو پاتے وقت پر کاروائی نہیں ہو پاتی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جناب سیاستدان نہیں چلا رہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہلکار چلا رہے ہیں تو جناب چیف جسٹس لہور ہائی کوٹ شہزاد احمد خان برس پڑے ہیں مختلف ادارے کے لوگ عدلیہ میں مداحلت کرتے ہیں مداحلت میں ملوث ہیں مداحلت کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے شروع ہوا عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداحلت کا بہت جلد احتتام ہوگا اس حبر کو بھی ڈیکوٹ کرتے ہیں اب ہم جبری گمشودگی کے الزام پر اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو طلب کریں گے جسٹس محسن کیانی بھی برس پڑے ہیں اور عمران خان کا جیل سے پیغام آتا ہے کہ آئی ایس آئی کا کام تحفظ دینا ہے آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگایا ہوا ہے عمران خان کا تازہ بیان جیل سے جوایا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری جانب عمران ریاض خان کے وکیل نے جناب ڈاکٹر راشد کو سامنے لیا ہے ڈاکٹر راشد نے کہا ہے جو اس کو گواہ بنائی جانا تھا عمران خان کے حلاف وہ بیان دے چکا ہے کہ میں عمران ریاض خان کے حق میں بولوں گا تو عمران ریاض پر بنایا گیا مقدمہ جھوٹا ہے اور اس کے پیچھے مریم نواز کا ہاتھ ہے مریم نواز کے پولنگ ایجنٹ راشد بٹی کا ہاتھ ہے جس نے مقدمہ بنایا مریم نواز کا جناب مریم نواز ختم کر دینا جاتی ہے عمران ریاض خان کو جس طرح عرشت شریف کو ختم کیا گیا کہ ان کے حلاف کوئی بھی بات مریم نواز کو خزم نہیں ہوتی اب جب ڈاکٹر راشد نے پیغام دے دیا کہ میں عمران ریاض خان کے حلاف نہیں بولوں گا تو جناب رات تو رات ان کو غائب کر دیا گیا بلکہ لہور ائرپورٹ کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے عمران ریاض خان کے حلاف ایک کور مہاز کھول دیا ہے کہ جناب گرفتاری کا پھر ان پر ایک مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے لہور سیکیورٹی ابھول کی اور دوسرا وہاں پر لگے بینرز کو تو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران ریاض امانت میں حیانت کیس سے بھی ڈسچارج ہو چکے ہیں لیکن دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو چکے ہیں تمام حبروں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں عمران حان زندہ بات ٹائپ کریں جب آپ عمران حان زندہ بات ٹائپ کرتے ہیں تو قرب ترین ناصر کو خاص قسم کی آگ لگتی ہے اور جناب ہم نے ان کو بے نکاب کرتے رہنا ہے اس چینل کا بنیادی مقصد عمران حان کو سپورٹ کرنا ہے ریپورٹ کے مطابق ذرا یہ ٹویٹ دیکھیں عمران ریاض خان کے وکیل نے شیر کیا کہ عمران ریاض خان کے حلاف گواب بنائے جانے والے ڈاکٹر ارشد کی بازیابی کے لیے لہور ہائی کورٹ میں درہواز دائر ہو چکی ہے گیشتہ روز گواب بننے والے ڈاکٹر ارشد نے مقدمہ کو جھوٹھا اور بے بنیاد قرار دے دیا ہے عمران ریاض خان کے حلاف مدعی مقدمہ اسد عارف بٹی کا مسلم لگ نون سے تعلق ہے ڈاکٹر ارشد عدالت میں پیش ہو کر حقائق بتانا چاہتا تھا اس لیے اسے اقواہ کیا گیا ہے ایڈوکیٹ ازہر صدیق تو جناب آپ دیکھ لیں کہ جناب مریم نواز ہی اس سارے مدے کے پیچھے ہیں جو کہ عمران ریاض خان کی سخت تترین دشمن بن چکی ہے اور انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے مریم نواز کی حرکت کو دیکھیں کہ جناب وہ ایک آلہ فریضہ انجام دینے جا رہے تھے وہ حج پر جا رہے تھے کہ انہوں نے گھر سے ہی احرام پہن کر وہ جب ائرپورٹ پر پہنچتا ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے نانی کو اس پر جلد جناب اللہ کو بھی حساب دینا ہوگا کس قدر گھٹیا پن تھا کہ جناب عمرے کے لیے وہ حج کے لیے تین بار کوشن کر چکا ہے تین سال سے مسلسل جب وہ ائرپورٹ پر پہنچتا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو جناب اس پر مریم نواز کے اس بنیادی ایکشن پر جناب ہر ایک پاکستان کے دل سے آہو پکار نکل لی ہے سخت تنقید کی ضد میں مریم نواز اور جناب یہ جو ارشد بٹی ہے یہ مریم نواز کا پولنگ ایجنٹ تھا تو یہاں سے پتہ جلتا ہے کہ مریم نواز اس تمام مدے کے پیچھے ہیں یہاں پر حامد میر نے کہا ہے کہ خوف خدا ختم ہو چکا ہے پاکستان کے دل لہور میں جھوٹے مقدمے کی برمار ایک خوفناک مستقبل کا پتہ دے رہی ہے جس میں انصاف ایک خواب بن جائے گا اور ہمارے آس پاس انتقام کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا یہ جناب حامد میر نے پیغام جاری کیا ہے کہ ان کو خوف خدا ہی نہیں رہا کہ ایک بندہ حج کیلئے پہنچ رہا ہے اور اس کو جناب احرام کی حالت میں گرفتار کیا جاتا ہے پھر ایک کے بعد ڈیگر مقدمے بھی بنا جاتے ہیں آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ لہور سیکیورٹی نے ان پر کیا الزام لگا کر ایک اور مقدمہ بنا دیا ہے کہ جناب یہ کسی طریقے آؤٹ آف کنٹری جا ہی نہ سکیں یہ حج کا فریضہ ادا کر ہی نہ سکیں تو جناب ان پر اب دوسرا مقدمہ بنا ہے عمران ریاض ہان کو ائرپورٹ پر کار سرکار میں مدالت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے عمران ریاض کے حلاف لہور کے تھانہ سرور روڈ میں کار سرکار میں مدالت کا مقدمہ درج کیا گیا اسسسٹنٹ ڈریکٹر سیکیورٹی فورس مرزا نصیر احمد کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ایف ای آر میں کہا گیا ہے کہ عمران ریاض نے ائرپورٹ پر چک پوسٹ سے زبردستی گاری گزاری زبردستی گاری گزارنے سے بیریئر کو نقصان پہنچا اور کار سرکار میں مدالت ہوئی اس سے قبل بارہ جون کو یوٹیبر اور اینکر عمران ریاض ہان کو لہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا تو اب ان پر دوسرا مقدمہ یہ ہے آپ دیکھ لیں کھلم کھلی یہ سازش ہے شخص کے حلاف عمران ریاض ہان کے حلاف کہ پی ٹی آئی کا یہ اہم جو رائٹ ہینڈ ہے یہ باہر نہ جا سکے یہ دیکھیں کتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ احرام کی حالت میں حج دینا حج کرنا آپ دیکھیں کہ عدالتی آرڈر کے ساتھ جناب یہ بندہ حج کے لئے جا رہا تھا جو کہ مجدہ کرپ ترین سیاستدانوں کو گوارہ نہ گزرا کہ سرکاری آرڈر کے ساتھ بھی یہ جا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سیولین کپرو میں جناب ماسک پہنے لوگوں نے ان کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی ایوڈینس تھا پھر بھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہاں پر بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف عمرانہان کا بیان آتا ہے کہ جناب آئی ایس آئی کا کام ہوتا ہے کہ ملک کی حفاظت کرے تحفظ دینا لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگایا ہوا ہے جیل لابل پنڈی میں میڈیا سے گئے رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمرانہان نے کہا ہے کہ سرگودہ کے جج نے بتایا کہ کیسے خفیہ دارے دباؤ ڈال رہے ہیں اس جج کے گھر کی گیس کار دی گئی پی ٹی آئی کے جو جج ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو جج ہمیں انصاف دینے لگتے ہیں اس پر پریشرائز ان کو کیا جاتا ہے عمرانہان نے کہا ہے کہ جو صحابی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے روح حسن پر حملہ کر کے اس کے موہ کار دیا گیا بلیڈ مارے گئے علی زمان پر تشدود کیا گیا اس سب سے خوفیہ دارے شامل ہیں اس سب میں خوفیہ دارے شامل ہیں ہمارے فوجی اور پولیس ملازم آئے روز شہید ہو رہے ہیں احتساب عدالت میں اس مقدمے کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود صحابی بابر ملک کے مطابق عمرانہان نے کہا ہے کہ طریقہ انصاف کے ترجمان روح حسن پر حملے میں آئی ایس آئی کے لوگ ملاوظ تھے تو آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کو حتم کرنے پر لگایا ہوا ہے صحابی عمران خان نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی کا کام ہمیں تحفظ نہ ہوتا ہے بلکہ یہ تو پی ٹی آئی کو حتم کرنے پر لگے ہوئے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا قوم سرگودہ کے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے اور سپریم کورٹ کے تین ججز کو اسلام پیش کرتی ہے بجٹ کے حوالے سے بات کرتو عمران حان نے کہا ہے کہ بجٹ کے مطابق ہم نے تیرہ ہزار ارب کا ریوینیو کٹھا کرنا ہے جس میں سے نو ہزار آٹھ سو ارب کرز کا سود ادا کرنا ہے بجٹ سارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں ساڑھے سات ہزار ارب کا کرزہ لینا پڑے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تو ڈوب چکا ہے یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے ہی آگئے آئے گی پچاس سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی ملک کا مستقبل اندیروں میں چلا گیا ہے تنہا دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا گیا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں پی ٹی آئی عمران خان کے جو سربراہ ہیں وہ جیل سے بیٹھے کے برس پڑے ہیں مجدہ کرپ ترین نظام پر ہیر دوسری جانب حبر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس لہور ہائی کوٹ برس پڑے ہیں عدلیہ پر جو ملوث ہیں اس وقت ادارے کے لوگ ان پر ملک شہزاد احمد حان نے کہا ہے کہ مختلف ادارے میں عدلیہ میں مدالت میں ملوث ہیں اداروں کے لوگ مدالت کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے ہوا عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مدالت کا جلد احتتام ہوگا تقریب سے حتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ میں مدالت سے مل کر جان شروانہ ہوگی ہماری جوڈیشری بغیر کسی ڈر خوف لنج کے فرائز سر انجام دے رہی ہے چیف جسٹس لہور آئی کوٹ ملک شہزاد احمد حان نے کہا ہے کہ ایک جج سے میری فون پر بات ہوئی جو ان کے ساتھ ہوا وہ سب انہوں نے بتایا ہے جج صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے خوف نہیں میں اپنے کام امانداری سے انجام دوں گا انہوں نے کہا ہے کہ ججز پر دباؤ کے حوالے سے شکایات آئی ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے کسی بلیک میلنگ سے نہیں ڈرتے مزید کہا ہے کہ دوزار ساتھ میں عدلی نظام کے خاطر اکیلا گھر سے نکلنا پڑا تھا